اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استغبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ نے کہا ہم لوگ سورة العصر کی تلاوت کر رہے ہیں ہم نے کل پہلی آیت دیکھی تھی آج ہم دوسری آیت دیکھیں گے اللہ تعالی نے کہا بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے یہ اس قسم کا جواب ہے انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں محنت کرتا ہے خوب محنت کرتا ہے پھر جب موت سے ہم کنار ہوتا ہے تو موت کے بعد آرام اور راحت اس کو نہیں ملتی بلکہ وہ جاننم کا اندن بن جاتا ہے یعنی دنیا میں وہ سخت محنت کرتا ہے کمانے کے لیے کبھی رکشہ چلا رہا ہے کبھی کڑی دھوپ میں بینہ چپل کے وہ جو ہے ہاتھ گاڑی ڈھکل رہا ہے اس پر سامان بیچ رہا ہے یا جو بھی وہ کام کر رہا ہے کئی گڑے کھود رہا ہے بڑی محنت کر کے مشقت کر کے وہ اپنی دنیا کماتا ہے تاکہ بیوی بچوں کا پیٹ پالے گھر چلائے اور دیگر چیزیں کریں اور اللہ کو بھول جاتا ہے اور آخرت میں جب اس کی جزا ملنے کا دین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ جہنم کا اندن بن جاتا ہے لہذا یہ سب سے بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ نے اسی نقصان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے اس کے آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نقصان میں نہیں ہے اگر آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے آگے کے اپیسوڈز کو ضرور دیکھیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ وہ کون لوگ ہے جو نقصان میں نہیں ہوں گے وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم دیکھیں گے آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہیں پر جانے کے وقت اجازت لینے سے پہلے سلام کرنا ایک واقعہ سنیے ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ لے کر کے حاضر ہوئے آپ اس وقت مکہ کی اوچھائی والے حصے میں تھے وہ آپ کے پاس اجازت لیے بغیر اور سلام کیے بغیر آپ کے پاس آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فقل السلام علیکم اللہ کے نبی نے کہا واپس جاؤ اور جا کر کہو السلام علیکم ادخلو کہ میں اندر آ سکتا ہوں اس کے بعد داخل ہو جاؤ یہ عدب ہے کیا ہو گئے ہیں معاملہ کہ مسلمانوں کے شاعر کو دوسروں نے اختیار کر لیا ہے ان کے آداب کو دوسروں نے اختیار کر لیا ہے لہذا یہ عدب سیکھئے سمجھئے کہ جب بھی ہم کسی کے کمرے میں داخل ہونا تو ہمیں اجازت طلب کرنی چاہیے کیا میں داخل ہو سکتا ہوں یہ عدب کے خلاف نہیں ہے اس سے آپ کی شان میں کمی نہیں ہوگی بعض لوگ اس لیے اس کو کمی محسوس کرتے ہیں کہ میں کیسے ان کے کیبن میں جانے کے لیے اجازت طلب کرو یا ان کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت طلب کرو بلکل غلط وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے نہیں یہ سنت ہے آپ جب بھی چاہے وہ بچہ ہو ماں باپ کے کمرے میں جانا ہو یا آپ کو اپنے بیٹے کے کمرے میں جانا ہو بڑا ہے بیٹا سمجھدار ہے ہوشیار ہے اس کے کمرے میں جانا ہو کبھی آپ آفیس میں کام کر رہے ہو آپ کو کسی کے کیبن میں داخل ہونا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سنت پر عمل کرو داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم کہو اور اس کے بعد پوچھو کیا میں اندر آ سکتا ہوں بس دروازہ کھول کے اندر نہ گھستے چلے جاؤ یہ بے عدبی ہے اور عدب سے ہمیں رہنا چاہیے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیا اللہ کی نشانیوں میں آج ہم دیکھیں گے بھولنا بھولنا ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے جو انسان کے لیے ایک نعمت ہے انسان کو جب کبھی کسی چیز کا صدمہ لگتا ہے یا اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کچھ مسائل پیش آتے ہیں تو وقتی طور پر وہ بہت پریشان ہوتا ہے مایوس ہوتا ہے لیکن جب کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ عام طور پر بھول جاتا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے برا وقت اسے یاد نہیں رہتا اسی لیے آپ کو پتا ہوگا لسان العرب جو ایک لغت کی کتاب ہے اس میں انسان کا معنی نسیان بھی بتایا گیا ہے آپ کے لئے ایک نعمت ہے یہ ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھولنے کی صلاحیت دی ہے اگر ہمارے اندر نہ ہوتی اگر وہ اللہ تعالیٰ نہ دیا ہوتا تو آج انسان کتنی چیزوں پر افسوس کرتا اگر اسے کوئی ایک صدمہ پہنچا ہے کسی کی وفات سے ہو یا کسی نقصان سے ہو تو سوچی اگر وہ اس کو زندگی بھر یاد رکھتا اور اس کو بھولتا نہیں نارمل پوزیشن میں نہیں آتا تو کیا حالت ہوتی لہذا اگرچہ یہ اس لحاظ سے انسان کے لئے ایک نعمت ہے اس کی فکر اس کی مسائب کو اس کی پریشانیوں کو وہ دور کرا دیتی ہے ہاں لیکن کچھ اہد و پیمان کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جسے یاد رکھنا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تھا نا ہم سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس وعدے کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو نسیان ہمارے اندر رکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اس کی نشانی ہے ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر کتنا محربان ہیں کتنا رحیم ہیں ہمیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور اللہ کی قدر کرنی چاہیے جیسے اس کی شان کے لائق ہے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں آپ ضرور عمل کریں انشاءاللہ اس کا عجر اللہ تعالی آپ کو بھی دے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بعمل بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی